اسلام علیکم ناظرین کہتے ہیں جب انسان انتقام کی آگ میں اندہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بدلہ لینے کے لیے سخت سے سخت اور گھٹیا سے گھٹیا قدم اٹھانے سے بھی نہیں کتراتا اور اپنے دشمن یا حدف کو نقصان پوچانے کے لیے کسی بھی سطح تک جا سکتا ہے اگر ان واقعات کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ایسے ایسے واقعات سامنے آئیں گے کہ انسان کی اکل دھنگ رہ جائے گی جس میں بدلہ لینے کے لیے معصوم بچوں کو بھی نہ بخشا گیا لیکن آج ہم آپ کو چند روز پہلے آنے والے ایک واقعہ کی تفصیل بتائیں گے جس میں ایک محتیت سرکاری اہلکار نے اپنے افسر سے بدلہ لینے کے لیے ایک عجیب حرکت کر دی کراچی میٹروپولٹن سٹی کے ایم سی کے ایک اہلکار نے علیل ہونے پر اپنے انچارج افسر کو ایک درخواست دی کہ وہ بیماری میں مبتلا ہے اور ڈاکٹروں کی اڈوائز کے مطابق دفتر آنے سے قاسر ہے لیکن مسکورہ شخص جس کا نام شہزاد انور ہے اور وہ گریٹ سولہ کا سٹینو گرافر ہے کہ افسر جمیل فاروقی نے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس کی بہانے ماضی ہے اور جواب میں شہزاد انور کی تنخواہ روک لی مہانہ تنخواہ نہ ملنے پر شہزاد انور دفتر پہنچ گیا اور اپنی بیماری کی حوالے سے اپنے افسر کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تنخواہ کی بحالی کی درخواست کرنے لگا لیکن جمیل فاروقی نے شہزاد انور کی درخواست کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کی تنخواہ کی بحالی سے مازوری ظاہر کر دی جس پر شہزاد انور مشتعل ہو کر افسر جمیل فاروقی سے بغل گیر ہو گیا اور پہ در پہ اپنے افسر کے گال کے کئی بوسے لے لیے اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ بے شک میری تنخواہ نہ دیں لیکن میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ڈاکٹروں نے مجھ میں کرونا کی بیماری کو تشخیص کیا ہے جس کی وجہ سے میں خود کو گھر میں محدود کیے ہوئے تھا اور اب میں نے تم سے بغل گیر ہوتے ہوئے تمہارے بوسے لے کر تمہیں بھی اس خطرے سے دوچار کر دیا ہے شہزاد انور کا یہ اعلان سننا تھا کہ دفتر میں افرا تفری پھیل گئی اور دفتر کے وہ اہلکار جو کچھ دیر پہلے اپنے افسر جمیل فاروقی کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے انہوں نے جمیل فاروقی کو اکیلہ چھوڑ کر وہاں سے دوڑیں لگا دی اور گرتے پڑتے دفتر سے نکل با گئے جبکہ جمیل فاروقی نے بھی شہزاد انور سے بمشکل جان چھڑاتے ہوئے دوری اختیار کی لیکن اس دوران کورونا مریض شہزاد انور کے ساتھ آئی ہوئے ایک صحافی جس کے بارے میں جمیل فاروقی نے الزام لگایا ہے کہ اس ساری کاروائی کا منصوبہ ساز یہی صحافی ہے نے سارے واقعہ کی ویڈیو بنا ڈالی بعد ازاں جمیل فاروقی نے دونوں کے خراف کراچی کے تھانہ میں ایف آئی آر کٹوا دی ہے اور پولیس نے ایک آلہ افسر کو کیس کی تحقیقات سونپ دی ہے جس کی رپورٹ چند روز میں منظر عام پر آ جائے گی ناظرین یہ تھی ایک ویڈیو اور بدلہ لینے کا ایک عجیب طریقہ جسے سن کر یقیناً آپ حیران بھی ہوئے ہوں گے اور پریشان بھی اپنا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا پاکستان زندہ بعد موسیقی